بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کوتئی بھی ہو تو اس کے لئے عوابین آیا ہے تو اس کی تفصیل حضرت بچا چکے ہیں اقلا عدب و تعظیم کی صفت موجود ہو اور ظاہر میں کسی وقت غلطی سے سختی ہو جائے تو اس پر معاخضہ نہ ہوگا یہ عوابین کی ہوتی تیسرا شخص جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائی وہ ہے جس نے رمضان کا برکت زمانہ پایا اور گناہوں سے اپنی مغفرت نہ کرائی یہی جوز مجھے زیادہ مقصود ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر وعید فرمائی ہے جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کریں صاحبہ اب رمضان ختم ہو چکا ہے حضرت کیورکہ ختم ہونے والا کیونکہ آج تیس تاریخ ہے آج تو ہم ذلحجہ بھی ختم کرتے کیونکہ نہ معلوم اب تک ہم نے اس کو کس حالت میں گزارا اب یہ تھوڑا سا وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھنے چاہیے اس میں بھی اگر ہم اپنے اصلاح کر لیں تو سرکرو ہو سکتے ہیں حق تعالیٰ کی شان یہ ہے گھر خشم گیرت بکردار زشت چوباز آمدی ماجرہ در نوشت کہ بندہ گناہ کر کر جس وقت بھی رجوع کرنا چاہے اس وقت سب قصہ ختم کر دیتے ہیں اور توبہ قبول کر لیتے ہیں پس ہم کو سب گناہ اس وقت دل سے توبہ کر لینی چاہیے جس کی حقیقہ یہ ہے کہ گزشت گناہ پر مدامت اور معذرت زہر کریں اور جو حقوق واجب الادا ہے فرمال ان کو عظم کر لیں اور فرمال ان کا عدا کے احتمام کریں فرمال اور آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کے ارادہ کریں اب میں تیسری حدیث پڑھتا ہوں جس کے جس کو ایک تفسیر پر لتکبر اللہ ما حداکم سے مناسبت ہے اس کے راوے غالباً حضرانس رستران ہیں اور مخرج بہکی ہیں تو سرسلسل فرماتے ہیں کہ جب رفضان ختم ہو جاتا ہے اس وقت حق تارشان و ملائکہ سے فرماتے ہیں یہ ہم رفضان کی فضیر میں تفصیل سے کر چکے ہیں آئے ہیں اور چونکہ شروع ہم نے اس کو پندرہ شوال سے کیا تھا پھر رفضان کے فضیر حضر شیخ کی کتاب سے اسی طرح پھر حج شروع ہو گیا فضیر حج کے حصہ اس وجہ سے حضرت کی وہ رفضان والی باتیں جو تیس دل حج کو فرمائی تھی وہی چل رہی ہیں اس میں لیکن مقرر بار بار دورانے سے تازگی ہوتی ہے اکتوبہ استقبار کا دروازہ تو چوبیس گھنٹے کھلو ہوا ہے اس کے لیے ہر وقت وہ کریں کوشش کریں تو اس حدیث میں فرشتہ بطلہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونے چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ خدا انہوں نے اس کو پوری مزدوری ملنا چاہیے اس پر حکتہ رشانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اور بندیوں نے اپنے فرض روزے اور اب تو حج بھی ہے پورے کر لیے اب وہ تکبیر اور سنا پکاتے ہوئے نکلے ہیں گواہ رہو کے بخش دیا یہ عید کی رات کی لیلت الجیزہ کی روایت حضرت رہے ہیں تو سرسل صاحب فرماتے ہیں کہ پھر سب ادگاہ کی نمازی بخش بخشہ لوڑتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کو گناہوں کو نیکیے سے بدل دیتے ہیں یہ وقت کل کو آنے والا ہے اب تو ہمارے سامنے دو وقت ہیں ایک تو یہ رمضان کا حصہ ہے جو بہت کم رہ گیا اس وے سامان مغفرت نہ کرنے پر تو وعید ہے اس نے ہم کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس میں توبہ استغفار اور عزم و تاعت سے مغفرت نہ کرنے پر تو وعید ہے اس لئے ہم کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے اس میں توبہ استغفار عزم و تاعت کا مستحق ہو جانا چاہیے اور دوسرا وقت کل آنے والا ہے اس میں بھی دوائے مغفرت کرنا اور مزلط اور خلوص کہ ایسی حالت بنانا چاہیے جسے عجل کامل کا مستحق ہو جائے اب میں اس حدیث کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کر کے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس میں انہیں عبادی وارد ہوئے اور ظاہر یہ ہے کہ خرج کا مرجع عبادی امائی میرے بندے اور بندی دونوں ہیں تو اس سے عورتوں کبھی عدگاہ کی طرف نکلنا ثابت ہوا جواب یہ ہے کہ ہاں اثر تو یہی ہے کہ عورتوں بھی عدگاہ میں جائیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں گاہ میں جاتی تھی مگر اب فتنے کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اتنے بڑے مجوے میں ان کا نکلنا فسادہ فتنے سے خالی نہیں مگر نماز عید کا جو صاحب حدیث میں مذکور ہے وہ عورتوں کو بھی ملے گا کیونکہ شریح قیدہ ہے کہ جو عمل کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے اس کا عجل ساکت نہیں ہوتا دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ لفظ خرج وارد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز شہر سے باہر ہونا چاہیے شہر کے اندر نہ ہونا چاہیے تو اب جو لوگ شہر کے اندر عید کی نمازیں پڑھتے ہیں کیا ان کے لئے یہ فضیر نہ ہوگی اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اگر شہر میں عید کی نماز بلاعذر پڑھی جاتی ہے تو یہ خلاف سنت ہے اور اگر بعذر ہے تو ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو شہر سے بھار پڑھنے میں ملتا ہے اور ان کا عدم خروج اگر کسی کے براہی سے ہر ہے تو اس کا وبال ان لوگ پر ہوگا جن کی وجہ سے یہ لوگ خروج سے معذور ہیں اور اگر حدیث میں خروج من البیت مراد ہے تو یہ تو ہر حال میں متحقق ہے گئے تیسرے اس حدیث میں خرجو علاہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجہر بلا کراہ مشروع ہے اگر اس میں تفصیل مگر اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ ایک تو ذکر کا جہر ہے اور ایک ذکر کی آزان ہے تو جہر ذکر کا ثبوت تو حدیث میں ہے مگر ذکر کی آزان کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ بہت اونچی آواز سے یہ لطیفہ نعاف صدیق حسن خان صاحب کے صحبزاد نور حسن صاحب نے فرمایا تھا ایک بار وہ کسی مسجد میں مغرق کے نماز پڑھ رہے تھے جب امام نے ولد دعا لین کہا تو غیر مقلدین نے بڑے زور سے آمین کہیں نعاف صاحب کی بیٹے بھی موجود تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان چلانے والوں کو بلائے اپنے دل میں خوش ہوتے ہوں وہ دل میں خوش ہوتے ہوں کہ نعاف صاحب بھی ہم بھی جیسے ہوں گے ان کو اپنا جہر پسند ہوا ہوگا ضرور کچھ ہی نام دے گی جب یہ قریب پہنچے تو ایک چست رسید کی تھپڑ ہے اور کہا کہ امین بل جہر تو حدیث میں آتی ہے مگر امین کی اذان کون سی حدیث میں آتی ہے واقعی بعض لوگ اتنے زور سے امین کہتے ہیں جیسے لڑ رہے ہیں ہمارے سب سے چھوٹے بھائی جن کو ہم نے عربی پڑھائی تھی وہ ایک دفعہ قلوج ایک شہر کا نام ہے میرے ساتھ گئے وہاں جمعہ کی نماز میں کچھ غیر مقلد بھی شریک تھے انہوں نے آواز ملا کر اتنے زور سے امین کہی کہ سننے والوں کو تواش ہوتا تھا نماز کے بعد میرے بھائی کہنے لگے کہ امین تو دعا ہے اور دعا خاص لب و لیجے آجزی اور نیازمندی کا ہوتا ہے جس کا اور لوگوں میں پتہ بھی نہیں ان کے لیے جسے تو دعا کی شام نہیں معلوم ہوتی یہ بات مجھے بہت پسند رہی واقعی اس میں جہر شدید کیے ممنوع ہونے کی یہی بات کافی ہے کہ اس میں دعا کا لہجہ نہیں ہوتا اسی کو جہا رکھیں وآخر دعا الحمدللہ رب العالمين